بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترماظرین اکرام ایک صاحب نے سوال کیا ہے اسلام علیکم مفتی صاحب مجھے خسیوں کی بیماری ہے خسیوں کی نالیاں سوج گئی ہیں ڈاکٹر کو چیک کروایا ہے انہوں نے منی کا ٹیش لکھا ہے میرے شادی نہیں ہوئی ہے اس میں مشتزنی کر کے منی کا سیمپل لینا ہوتا ہے کیا اس صورت میں ہاتھ سے منی نکالنا جائز ہے رہنمائی فرمائیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے مشتزنی مسٹربیشن یہ شریعت کے اعتبار سے وہ سخت گناہ ہیں اور بالکل حرام ہیں اور بلکہ حدیث کے اندر ایسے فعل کے اوپر لانت آئی ہے یعنی جو مسٹربیشن کرتا ہے یا ایسی طریقے سے مشتزنی کرتا ہے ہاتھ سے منی نکالتا ہے تو ایسے شخص پر حدیث کے اندر لانت آئی ہے تو اس فعل سے جہاں تک ہو سکے کہ ہم کو بچنا چاہیے لیکن اگر علاج کی غرض سے اگر کوئی انسان مسٹربیشن کرتا ہے یعنی مشتزنی کرتا ہے ہاتھ سے منی نکالتا ہے جیسے آپ نے یہ صورت لکھی ہے کہ روکٹر نے کہا ہے سیمپل لینے کے لیے تو ایسی صورت میں شادی ہوئی نہیں ہے تو کیسے کرے تو ایسی صورت میں مسٹربیشن کر سکتا ہے ہاتھ سے منی نکال سکتا ہے علاج کی غرض سے اس کی گنجائش ہے لیکن اس کے بعد آئندہ کبھی بھی اس عمل کو دوبارہ نہ کرے اس طریقے سے یہ بیماری ہے اور دوسرا بھی کوئی عذر ہو مثلا کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کی منی نہیں نکلتی ہے اس کو احتلام نہیں ہوتا ہے تو اس صورت میں اگر وہ کوشش کرے کہ میرا علاج چل رہا ہے دیکھوں کچھ فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اور وہ مسٹربیشن کر کے دیکھ لیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے لیکن چیک کرنے کی غرض سے علاج کی غرض سے یہ کر سکتا ہے لیکن علاج کے بعد اس کی گنجائش نہیں ہوگی اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ دوبارہ یہ فعل کیا جائے اس لئے مجبوری کی صورت میں علاج کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں یہ گنجائش ہے علاج کی صورت میں مجبوری کی صورت میں باقی ویسے اس کے اوپر حدیث میں لانت آئی ہے اس لئے اس گناہ سے ہم کو بچنا چاہیے اس سے بالکل مکمل پر حص کرنا چاہیے فقط واللہ عالم